اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سی بی ایسی کے دسویں بورٹ کی پرکشہ جو ہے وہ ٹال دی گئی ہے باروی کی بورٹ پرکشہ بھی ٹال دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر پی ایم اور شکشہ منتری کی بیٹھا کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دسویں اور باروی کی بورٹ کی پرکشہ ٹال دی گئی ہے آپ کو یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ چار اپریل تک دیش میں قریب اسی ہزار اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے کورونا کیسز آئے ہیں جو کی اپنے آپ میں اپرتیاشت ہے چار اپریل تک دسویں اور باروی کی پرکشہ کے اوپر بڑا فیصلہ دسویں کی پرکشہ رد کر دی گئی ہے باروی کی پرکشہ ٹال دی گئی ہے اور سی بی ایسی بورٹ کو لے کر یہ بہت بڑی خبر اس وقتہ رہی ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر دیش بھر میں مانگ چل رہی تھی مہاراشترا بورٹ نے آلڑی فیصلے کر لیے تھے اور اب سی بی ایسی بورٹ کا یہ فیصلہ ایک جون کو حالات کی سمیقشہ کے بعد اس پر فیصلہ لیا جائے گا اس وقت یہ بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑی خبر اس لئے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو لے کر پورے دیش میں سائے کئی لوگوں نے سوال اٹھایا تھا سب ہی لوگوں نے کہا تھا جو شکشک ہے ان کے لیے کیا ہوگا اور اب سیدھے طور پر یہ فیصلہ آیا ہے کہ سی بی ایسی کی جو بورٹ کی پرکشائیں ہیں دسویں کی رد کر دی گئی ہے اور بارویں کی ٹال دی گئی ہے اور آپ کو بتانا چاہیں گے کلی اس پر مکہ منتری ارون کے ازریبال نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ سی بی ایسی کے جو بورٹ اگزامز ہیں دوہزار اکیس کے ان کے اوپر فیصلہ ہو بقاعدہ پنجاب کے مکہ منتری امرندر سنگھ نے کیندر سرکار کو اس پر خط لکھ کر مانگ کی تھی راہل گانڈی نے بھی کانگریس راہل گانڈی اور پریانکا گانڈی نے بھی کیندر سرکار سے اس کی مانگ کی تھی اور اب یہ فیصلہ آ گیا ہے دسویں اور بارویں کی بورٹ کی پرکشہ کے اوپر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں کئی سارے بچے انوالڈ ہوتے ہیں اور اس دیش میں قریب اسی ہزار بچے اٹھارہ سال کی کم عمر کے جو ہیں وہ کورونا سنکر میں پہلے ہی ہو چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک جون کو حالات کی سمیقشہ کے بعد پھر سے اس پر فیصلہ لیا جائے گا پہلا پیپر سی بی ایسی شیڈیول کے مطابق چار مائی کو ہونا تھا راج سرکاریں، سٹوڈنٹس، پیرنٹس، ایکزام کرانے، کینسل کرانے یا ٹالنے کی اپیل کر رہے تھے نرنتر دیش بھر میں ایک سو اسی، ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ کورونا کیس ریپورٹ کیے گئے ہیں مہاراشتر، بدھپردیش، اترپردیش، اوڑی شاہ ان سبھی راجوں نے مانگ کی تھی دلی میں چھے لاکھ سے زیادہ جو چھاتھر تھے ان کو انتہان دینا تھا مانیش جاں میرے ساتھ ہیں، مانیش کیا جانکاری ہے؟ جی ہاں بلکل دیکھیں، پردان منتری کے دکچتہ میں آج ایک میٹنگ ہوئی جس میں شکشہ منتری نشنگ موجود تھے اور تمام راجوں کے شکشہ منتری تھے اس کے علاوہ اور سارے عدیکاری تھے اور نتفیصلہ یہ لیا گیا کہ دسویں اور بارویں کی سی بی ایسی کی جو پرکشہ ہے چونکہ آج کی تاریخ میں بیوین راجوں میں کورونا سنگرمن کی جو استطیتی ہے اس کے حساب سے پھر دسویں اور بارویں کے بچوں کو پرکشہ دینے کے لیے پرکشہ سنٹر میں نہیں بھیجا جا سکتا ہے، بہت بڑا کترہ ہے اور اس لیے بارویں کے پرکشہ کو فلحال پوسپون کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یعنی ایک جون کو سی بی ایسی کی بیٹھک ہوگی تب تیکیا جائے گا کہ بارویں کی پرکشہ کب لی جانی ہے اور اس بیچ دسویں کی پرکشہ کے لیے یہ تیکیا گیا کہ اس سال سی بی ایسی کی دسویں کی پرکشہ نہیں ہوگی ہمارے جو درسک ابھی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے انہیں ہم ایک بار پھر بتا دیں کہ دسویں کی پرکشہ اس سال اب سی بی ایسی بورڈ کی نہیں ہوگی بلکہ سی بی ایسی کی طرف سے ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا جس کے تحت بچوں کو انٹرنل مارکس کے بیسیس پر جو ہے وہ انک دیے جائیں گے اگر کوئی بچہ اس انک سے سنتوشت نہیں ہے تو بعد میں بھوش میں سی بی ایسی دسویں کی پرکشہ آئیو جیت کرانے کا فیصلہ لے سکتا ہے لیکن بارویں کی پرکشہ کو لے کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایک جون تک فیصلہ ایک جون تک پرکشہ نہیں ہوگی ایک جون کو سی بی ایسی کی پھر سے بیٹک ہوگی جس میں تیہ کیا جائے گا کہ کورونا کی ستیتی کیا ہے اور کیا اگلی پرکشہ کی تاریخ ہو سکتی ہے تو جو پرکشہ مئی اور جون میں ہونے والی تھی دسویں کی پرکشہ اور بارویں کی پرکشہ اس کو لے کر پردان منتری کے نترکت میں بیٹک ہونے کے بعد یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ابھی پھل ہال دسویں اور بارویں کی پرکشہ آئیو جیت نہیں کروائی جا سکتی ہے بارویں کی پرکشہ جون کے بعد آئیو جیت کرائی جائے گی پرکشہ کی ڈیٹ سے پہلے پندرہ دن کا کم سے کم سمیں بچوں کو دیا جائے گا رہی بات جہاں تک دسویں کی پرکشہ کا سوال ہے تو دسویں کی پرکشہ اس سال آئیو جیت نہیں ہونے والی ہے یہ فیصلہ پردان منتری کے نترکت میں ہوئی سرووچ میٹنگ میں لیا گیا ہے ایک اور چیز جو آپ بتا رہے ہیں ابھی یہاں پر بارویں کے انہوں نے اختال دیا ہے پہلا امتحان جو تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو مہیں میں شروع ہونا تھا وہ اس پورے معاملے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے کہ بارویں کو لے کر کیا سٹرٹیجائزنگ ہوگی یہ ابھی بس ریپورٹس آ رہی ہیں it's too early to ask بلکل صحیح کا آپ نے دیکھیا ابھی فیلہال آج جو میٹنگ ہوئی پردان منتری کے نترکت میں جس میں شکشہ منتری نشنگ تھے اور دوسرے راجیوں کے تمام شکشہ منتری تھے اور بیوین ادھکاری تھے تو پہلے آج assessment کیا گیا کہ آج کی تاریخ میں حالات کیا ہیں تو جب ساری ریپورٹ لائی گئی تو پھر پردان منتری کے نترکت میں یہ پہشلہ ہوا کہ چونکہ cbsc ایک راشتری استر کی پرکشہ آوجیت کرتا ہے اگر بچوں کو پرکشہ کے لیے بھیجا گیا تو پرکشہ سینٹر میں بچوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ ماننا تھا وہاں پر پردان منتری کا بھی کہنا تھا کہ ہم بچوں کو کسی بھی حالت میں اس خطرے میں نہیں بھیج سکتے ہیں اور ایسی استرکتی میں ان کے کیریئر ان کے جیون ان کے بیچ میں سنتولر بنانے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا کہ باروی کی پرکشہ کو ہم جون کے بعد کریں گے ایک جون کو سی بی ایسی کی پھر بیٹک ہوگی جس میں ایسیسمنٹ کیا جائے گا کہ کیا پرکشہ آوجیت کی جا سکتی ہے کب کی جا سکتی ہے کس طرح کی جا سکتی ہے فیلحال جون تک پرکشہ نہیں ہوگی تو یعنی دو مہنے کا ٹائم تو باروی کے لگوں کو مل گیا جو بچے چار مہی سے باروی میں پرکشہ دینے کے لیے جانے والے تھے اور جون سے جو پرکشہ شروع ہونے والی تھی دسوی کی کلاس کی اس کو لے کر یہ تہہوا کہ دسوی کے بچوں کو دوبارہ پرکشہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے دسوی کی پرکشہ کو کینسل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ایک سسٹم ڈبلپ ہوگا سی بی ایسی کی طرف سے اس سسٹم کے تحت انک دیے جائیں گے لیکن مان لیجیے اگر کسی بھی دارتی کو یہ لگتا ہے کہ جو سی بی ایسی کا یہ سسٹم ڈبلپ کیا گیا ہے اس سے جو انک ملے ہیں اس سے وہ سنتوشت نہیں ہے تو بعد کے دنوں میں یعنی اگلے کئی مہنوں کے بعد اگر سی بی ایسی کو یہ لگتا ہے کہ ایک پرکشہ آوجیت کرائی جائے دسوی کے بچوں کے لیے تب کرائے جا سکے گا لیکن اگر کوئی سنتوشت ہے آپ جو جانگاری دیرے ہیں منیش میرے ساتھ بنے رہیے